اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں غلطی سے اگر ہم نماز پڑھ لیے یا پھر قرآن شریف کی تلاوت کر لیے یا پھر قرآن شریف کو ہم چھو لیے مطلب کہ ابھی ہم ناپاک ہوئے کسی بھی وجہ سے ہم ناپاک ہو گئے جیسے شادی شدہ میابی بھی آپس میں ہم بستر ہوئے ناپاک ہو گئے یا پھر جو مرد حضرات ہے احتلام ہو گیا ناپاک ہو گئے یا پھر عورت ہے حالتیں ہے اس میں جو مہنواری جو خون آتا ہے وہ آنا شروع ہو گیا تو وہ ناپاک ہو گئی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ناپاکی کے حالت میں بھول کر کے غلطی سے اگر آپ ایسا کام کر بیٹھے جو شریعت میں ناجائز وہ حرام ہے جیسے کہ ناپاکی کے حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا اسے چھونا نماز پڑھنا یہ سب آپ نہیں کر سکتے ہیں بلکل سختی کے ساتھ حرام ہے تو غلطی سے اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں یا پھر چھوٹے ہیں یا پھر نماز پڑھ لیتے ہیں تو جب بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے مثال کے طور پر جیسے ہم ناپاک ہو گئے رات میں ناپاک ہو گئے اور جب صبح کا وقت ہوا فجر کا جب وقت ہوا تو ہم فجر کی نماز بھی پڑھ لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ارے ہم تو ناپاک تھے اور ہم نے نماز بھی پڑھ لی قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لی اگر نماز نہیں پڑھیں تو قرآن شریف کی تلاوت کر لی یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ قرآن شریف رکھنا تھا اور ہم نے اسے اٹھا کر کے وہاں سے دوسری جگہ رکھ دیا تو یہ تو ناپاکی کے حالت میں ہوگا اور ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ہم ناپاک ہیں تو ایسے صورت میں شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ نے جان بوچ کر نہیں کیا ہے تو جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم ناپاک تھے اور ہم نے ایسا کھام گیا یعنی کہ نماز پڑھا یا قرآن شریف کی تلاوت کی تو آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں گے اور توبہ و استغفار پڑھیں گے ٹھیک ہے توبہ و استغفار پڑھیں گے کلمہی طیب پڑھیں گے اور شرمندہ ہوں گے غلطی کا جس کو احساس کرنا کہتے ہیں آپ غلطی کا احساس کریں گے اور پچھتائیں گے کہ مولای کائنات ہم نے یہ غلطی کی ہے ہمیں نہیں کرنا چاہئے اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم معاف فرما دے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں شیئر کریں اور باقی آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں